جرم میں بڑھانا ڈاکٹر تحر القادری کا ہے عبدالقادری شاہ کا ہے ریاض حسین شاہ کا اور میں یہ سمجھتا ہوں فرض ہے ہر خطیب پر اس وقت کہ یہ حدیث پڑھ کے سنائے تحر القادری کہہ رہا ہے بڑھا لو بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا وہ قرآن کے دورے ہوئے ہیں آپ اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان کے مقام سے بڑھانے کا مطلب جاؤ اوپر نبوت کا مقام وہاں لے جاؤ نبوت کے برابر کرلو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے مقام اب دیکھو یہ کن لوگوں کا مذہب ہے ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے علی منپرک کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والو سورج بنانے والا میں علی ہو آسمان بنانے والا میں علی ہو زمین بچھانے والا میں علی ہو چاند بنانے والا میں علی ہو سزا دینے والا میں علی ہو سر ہلانے والے زندہ بات ہے سزا دینے والا میں علی ہو رزق دینے والا میں علی ہو نبی بھیجنے والا میں علی ہو کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہو یومِ معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا ایک مکسر علی کے دربار میں اٹھا اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے یہ کوئی تیرے فضائل ہیں علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے سب کر کے زمین پہ بیٹھ یہ میرے فضائل نہیں ہے یہ میری نوکری ہے فضائل اس سے بھی ہے علی اللہ نہیں ہے علی اللہ کا خالق ہے علی اللہ کا رب ہے علی اللہ کا رادق ہے علی اللہ کے بہت اگر ہے اللہ کی میراج ہے اللہ کی میراج ہے کہ وہ درید سیدہ جلسانوں پر اپنی داریتے جاگو لگا ہے اللہ کی میراج یہ ہے کہ وہ درید سیدہ جلسانوں پر تجزہ کرے اللہ کے سرزہ تاج جناب سیدہ کی نالین اکمتی ہے جناب سیدہ جلسانوں کی نالین اس پاک میں اللہ کو تجزہ رہتا ہے یہ ہے توہید ہم وہ توہید کے مجھے نہیں ہیں ہم وہ مطہرین نہیں ہیں وہ کہہید تو فکر کہتے ہیں علی اللہ ہم کہتے ہیں علی خالق ہے اللہ علی رابط ہے اللہ علی رابط ہے اہل سنت کے مجمع میں نرم و نازق سنی گلشن کی کلیوں کو مسلنے کے لیے یہ ظالم بدمست آتی کس طرح روند رہا ہے سنی گلشن کی کونکنوں کو میں واضح کہہ رہا ہوں کسی میں دم ہے پوری دنیا میں وہ اس کا رد کرے کہ اس نے کہا کہ بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا شیخ علی سلام صاحب فروا رہے ہیں ان کے تو مرتبے کا عالمی کوئی نہیں دنیا میں ان کی جتنی بڑی لیبریری ہے اتنی تو کسی کی لیبریری نہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بڑھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر خطیبوں نے بڑھانے والی تقریریں کی اور میں کہتا ہوں اس تحر القادری کو اگر رب کے نبی کو حد شریح سے بڑھائیں تو جہنم ہے اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان یا صحابہ کرام بھردی اللہ تعالیٰ عنہم کو شریح حد سے بڑھانا یہ کس نے تجھے اجازت دی ہے راکٹر تحر القادری اپنے لفظ سن لے کہ بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا مولا علی کرتے ہیں بس یہی ہے کہ جہنم جانا پڑتا ہے بیسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کہتے ہیں پیار کو حد میں رکھو بگرنا وہ پیار نہیں وہ نار ہے وہ آر ہے وہ غیروں کا کاروبار ہے اور وہ اللہ کی طرف سے فٹکار ہے یہ ہے رفض کی کاشتکاری اور یہ ہے رفض کے بیوپاری اور یہ کرواتے ہیں اپنے جرسوں میں مادلہ جہنم کی تیاری ہے یا سدی یا علی یا علی یا سدی یا حسن یا حسن بے گناہ بے خطا سیدہ ساہرہ طیبہ طاہرہ سن لو سب یہ برمنہ سیدہ ساہرہ ہم ہے ہم ہے ہم ہے سب یہاں بے خطاہرہ 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 اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے دربارِ گوھر بار میں حدیعت رودو سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین ناظرین سامعین ربِ ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر احتمام آج ہم سب کو اس عظیم الشان انکشاف حق کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے انکشاف حق کانفرنس میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ اہل سنت پر رفض کا حملہ کیسے ہوا یہ اس وقت کا نہائیت ہی اہم موضوع ہے اور تقریبا یقینا ہر سنی عالم پر یہ بیان کرنا ضروری ہے ہر شیخ طریقت پر ویسے تو جو کچھ قرآن میں آیا ہے سنت میں آیا ہے سارے موضوعات ہی بڑی ضروری ہیں مگر جب معاشرے میں لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو دوائی سردرد کی دینا یہ کوئی مناسب نہیں لگتا بلکہ بے فائدہ ہے کہ جب سردرد ہے یا نہیں تو دوائی سردرد کی کیوں یہ مطلب نہیں کہ سردرد کی دوائی دینی نہیں چاہیے یا وہ دینے والا اچھا نہیں یا وہ دوائی اچھی نہیں مطلب یا کوئی اس کا وقت آ رہا ہے اور پیٹ درد ہو دوائی سردرد کی دیں تو پیٹ کا درد تو ختم نہیں ہوگا تو اس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تقریر میں کرنے لگا ہوں بیسے یہ نہیں کہ میری سیکھ کے کوئی کرے اپنے طور پر اللہ کی فضل سے سب جانتے ہیں میں توجہ کرانا چاہتا ہوں کہ پیٹ درد کے موقع پر پیٹ درد کو دور کرنے والی دوائی دی جائے اس وقت پوری دنیا میں جو حل چل مچی ہوئی ہے اس بات پر کہ ہمارے اکابر اسلاف آئیمہ نے جو چودہ صدیوں میں لکھا قرآن و سنت کی روشنی میں اور اس پر قائم رہے آج اسے معاذ اللہ ناصبیت اور خارجیت قرار دیا جا رہا ہے اور جس کا ہمارے اکابر نے رد کیا آج اسے اہلِ بیت کی محبت قرار دیا جا رہا ہے یعنی جو قرآن و سنت سے تصادم ہے اسے اہلِ بیت اطحان رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت قرار دے کر ایک بہت بڑی واردات کی جا رہی ہے یہ لوگ جو شکار کرتے ہیں تو ان کا ایک اصول ہے پرانا منظر شکاری اور جس کو شکار کرنا ہے ان کا آپس میں ایک دشمنی ہے اور وہ شکاری وہ پرندے جن کو شکار کرنا ہے وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں پہچان جاتے ہیں کہ یہ خطرناک بندہ ہے یہ اس طرح کرے گا یہ پکڑ لے گا تو پھر شکاری انہی کی طرح کا ایک پرندہ تیار کرتے ہیں جس کو اچھی طرح کھلاتے پلاتے ہیں اور وہ پرندہ پھر ان پرندوں میں جا کے انہیں یہ شو کرتا ہے کہ اب میں تو تمہاری طرح کہیں ہوں نا مجھ سے تو تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اس کی وابستگی پیچھے شکاری کے ساتھ ہے کیونکہ اس نے شکاری سے کافی مال کھایا ہوا ہے تو اس بنیاد پر وہ خود شکار نہیں ہوگا لیکن اوروں کو شکار کروانے میں کردار ادا کرے گا اور بھولے بھالے جاں وہ پرندے سمجھیں گے کہ یہ ہمارا ہی ہے لیکن وہ کسی اور کا ہے کسی اور کے ایجنڈے پر ہے یہ وہ کردار ہے جس کو میں اکثر بیان کرتا ہوں اب پوری دنیا میں درب المثل بن گیا ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں کچھ وہ پیر ہیں وہ عالم ہیں وہ خطیب ہیں وہ ناتخان ہیں یا عوام ایسے ہیں کہ جو سواریاں بٹھاتے وقت سیدنا داتا گنج بخ شہجویری رحمت اللہ علیہ کا بورڈ لگاتے ہیں مگر اتارتے وقت گامشہ اتارتے ہیں یعنی ادھر سے اپنائیت ظاہر کرتے ہیں کہ ہم سنی ہیں ہم سارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ہیں اور ادھر ان کا رابطہ کسی اور کے ساتھ یہ جو واردات ہو رہی ہے اس واردات کے خلاف سینہ تان کے کھڑا ہو جانا یہ ہمارا جرم ہے اس وقت کا کہ ہم نے ایسے وارداتی ڈریوروں کو کنڈیکٹروں کو ہلپروں کو ایسے جو وارداتی تھے ہم نے ان کی گاڑیوں سے داتا صاحب کا بورڈ اتارا ہے کہ یہ واردات نہ کرو اگر تم گامشہ والے ہو تو بورڈ بھی گامشہ کا لگاؤ تم کیوں داتا صاحب کا بورڈ لگا رہے ہو انہوں نے عوام کو یہ دھوکہ دینا شروع کر دیا یہ بندہ تو داتا صاحب کو مانتے ہی نہیں یہ داتا صاحب کیسے نے بورڈ اتار لیا ہے یہ نہیں بتاتے کہ داتا صاحب کا بورڈ فراڑیوں کی گاڑی سے اتارا ہے کہ جو داتا صاحب کے نام پہ شکار کر رہے ہیں اور اہل سنت کے قیمتی لوگوں کو جنہوں نے جنت جانا ہے انہیں معاذ اللہ جہنم کے دروازے پر جا کے اتار رہے ہیں اس بنیاد پر یہ ہمارا جو کردار ہے آج سے نہیں کئی سالوں سے ہے کہ ہم اس کردار کے خلاف لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں اور اب وہ بیداری کی تحریک اللہ کے فضل سے نکتہ اروج پہ پہنچ گئی ہے اب بچہ بچہ ہماری تقریر لوگوں کے سامنے کر رہا ہے یہ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر کہ وہ تقریر جو بڑے بڑے عالم فاضل پیر کرنے سے ججک محسوس کر رہے ہیں ہم سے سن کے وہ بچوں نے بھی کرنا شروع کر دی ہے یہ فیض ہے امام الاسر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ سائد نقش بندی قادری کا کہ ہم نے بچوں کو بھی اللہ کے فضل سے بولنے کی ایک زبان دے دی ہے اور وہ باطل کے خلاف بول رہے ہیں قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال نے یہ جو مخالفین کا کردار ہے آج کہ حق میں باطل کی امیزش کر کے شو کرنا کے حق ہے مثلا زہر کے اوپر تھوڑی سی مٹھاس لگا لینا یہ پرانا وارداتیوں کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر اٹھتر ہے اہل کتاب میں سے جو وارداتی لوگ ہیں بالخصوص جہود وہ کیا کرتے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقَا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ کہ وہ کتاب پڑھتے ہوئے جو ان کو دی گئی ہے اللہ کی طرف سے اپنی زبان پھیر کے امیزش کرتے ہیں زبان پھیر کے یعنی یہ ان کی مہارت ہے فراد کی يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ اس انداز میں کتاب کو پڑھتے ہیں پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ کیا سمجھیں لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتَابِ کہ جو وہ ملاوٹ کر رہے ہیں تم سمجھو کہ نہیں وہ بھی کتاب کا حصہ ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے پیغام اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ آلانکہ وہ تو کتاب سے ہے ہی نہیں یہ ان کی فنکاری ہے اداکاری ہے ایکٹنگ ہے جیسے آج کئی خطیب ابھی ہم اس کی مثالیں دیں گے کہ یہ شو کر کے کہ یہ حب احلِ بیعت ہے رضی اللہ تعالیٰ یہ شو کر کے کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے یہ شو کر کے کہ یہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں خشنود دی ہے لیکن اندر سے منتقل وہ فکر کر رہے ہیں جس سے سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد درجہ ناراض ہیں یعنی بعض ایسی باتیں جس کو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالیقین کفر سمجھتی ہیں کہ یہ کیوں بول رہے ہیں اور ان کے نام کی آر میں بولا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنِنْدِ اللَّهِ یعنی اپنی واردات سے ایک مطلب بنا کر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ اللہ کا فرمان ہے یہ دین ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئے انہوں نے گھڑا ہوا ہے یہ مفہوم یہ قرآن ہے اس میں قیامت تک کی خبریں ہیں اس میں قیامت تک کی اندھیروں کا علاج ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فتنوں کی تو بات بتائی کہ فتنیں بڑے آئیں گے تو ان فتنوں سے نکلیں گے کیسے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرما کہ یہ قرآن اس لیے تو دیکھے جا رہا ہوں تمہیں کہ اس میں قیامت تک کی جو واردات ہوگی اس سے نمٹنے کا طریقہ موجود ہے کہ جب بھی کسی طرح کا کوئی فتنہ پرور جو اپنوں کے روپ میں غیروں کا کام کرنے کا کردار ادا کر رہا ہو جب بھی کوئی آئے گا تو قرآن تمہیں بتائے گا کہ اس طرح کی وارداتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں تو خالق کائنات جلال جلال الرشاد فرماتا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ یہ اتنے کمینے لوگ ہیں کہ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں جاہل نہیں ہیں انہیں خبر ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم شراب پہ زمزم کا لیبل لگا رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم زہر پر شربت کا لیبل لگا رہے ہیں مگر ان کی پیٹ نے انہیں مجبور کر رکھا ہے ان کی دکانداری نے انہیں مجبور کر رکھا ہے تو یہ کردار جس کو قرآن نے کنڈیم کیا تھا اللہ کے فضل سے ہم قرآن والے آج بھی اس کردار کو کنڈیم کر رہے ہیں جارے تکبیر جارے رسال اللہ جارے تحقیر حضرت اللہ حضرت رسول کے آسمان بے خطا بے گناہ سنگیدہ ظاہرہ بے گناہ بے خطا سنگیدہ ظاہرہ اب اس سلسلہ کے اندر تقریباً 35 سے 40 سال کا زمانہ ایسا گزرا ہے پاکستان میں کہ جس میں بحروپیے کفر ارتداد اور رفض پر محبت اہل بیت اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کی مٹھاس لگا کے لوگوں کو دیتے رہے ہیں اور دوسری طرف کیونکہ ہمارا تو نہ رہا ہے نا لا سعودی لا ایران القرآن القرآن دوسری طرف کچھ لوگ خبے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی مٹھاس گمراہی اور کفریہ اقائد پر لگا کر لوگوں کو دیتے رہے ہیں بیچ میں ہم محل سنت و جماعت ہیں کہ جن کے اندر وہ ٹافیاں بانٹی جا رہی تھی کروڑوں سلام ہوں ان علماء حق پر جنہوں نے اپنے اپنے اہد میں کربلائے وقت میں آزان دی لوگوں کے ہاتھوں سے زخمی ہوئے گولیاں کھائیں تانے برداشت کیے گالیاں برداشت کیے مگر انہوں نے کبھی بھی اندھیروں کو اجالہ نہیں کہا اور بتاتے رہے کہ شکاری شکار کرنے آگئے ہیں لہٰذا تم اپنا بچاؤ کرلو اب اس سلسلہ کے اندر جن لوگوں نے یہ کردار ادا کیا پاکستان کے اندر ان میں سے اس جرم کے اندر ایک بڑا نام جرم میں بڑا نام ڈاکٹر تحر القادری کا ہے عبدالقادری شاہ کا ہے ریاض حسین شاہ کا ہے میں کل بھی کہا چاہوں گا سچے جو سید ہیں ہم ان کے قدموں کی خاک بھی آنکھوں کا سرمہ بناتے ہیں لیکن جنہوں نے ریفلز کا دھندہ کیا ہو اور لوگوں کو جہنم کا رستہ دیا ہو ہم ان کو کیسے سلام کریں اب کیا ہوا میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا اللہ کے فضل سے یہ کوئی بڑائی نہیں اس کی توفیق ہے اور اب بھی ہر چیز کا حوالہ پیش کروں گا ڈاکٹر تحر القادری کا آپ پہلے یہ کلپ سنیں کہ اس کے اندر وہ مجمع عام میں محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے نام پر ایک اصول دے رہا ہے جس کا قرآن سے بھی تصادم ہے حدیث سے بھی تصادم ہے اور اس پر لوگ اشش کر رہے ہیں پھر وہ آگے ایسے خطیبوں نے جو کیسٹوں کو سن کے تقریر کرتے ہیں نقیب ہیں ناتخان ہیں انہوں نے پھر اس شربت کو پیا جو زہر تھا اور پھر انہوں نے آگے اگلنا شروع کیا تو اس طرح ظلماتن باعدوہ فوق باعد اتنے سال گزرنے کے بعد آج تباہی پھر گئی کئی آستانوں پر کئی مدارس میں کئی علماء کی اولادوں میں یعنی عوام تو عوام رہے اس کے رسول علیہ السلام کے نام پر محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے نام پر کفریہ عقائد سنی مجموع میں عرصوں پر پڑھائے جاتے رہے اور کوئی روکنے والا نہیں تھا آج اس پر تو احتجاج کیا جاتا ہے کہ فلان مکان کو کوئی نقب لگا رہا تھا تو محلے دار جاگ بھی رہتے تھے کیوں نہ انہوں نے اس چور کو پکڑا تو مکان پر نقب لگانے والے کو نہ پکڑنا چھوٹی غلطی ہے مگر ایمان پر نقب لگانے والے کو نہ پکڑنا یہ بہت بڑا ظلم ہے اگر ایسے ظلم کی ہوتے ہوئے جب نقب لگ رہا ہو تو کوئی کرسی صدارت پر پیرے طریقت بیٹھے ہوں جب نقب لگایا جا رہا ہو تو کوئی کرسی صدارت پر مفتی صاحب بیٹھے ہوں کوئی پیر صاحب بیٹھے ہوں اور ادھر نقب لگ رہا ہو تو پھر میں عدب والوں کا تو عدب کرتا ہوں لیکن ایسے کردار میں کیا ہوگا پنجابی میں کہتے ہیں کتی چورا نال ملی کتی چورا نال ملی اور جب کتی چورا نال جس کا کام تھا کہ چور آنے پہ وارننگ دے اب وہ چوروں سے متحد ہو چکی ہے چور آئے وہ بولتی نہیں کہ چور اپنا مقصد پورا کر لیں اگر میں نے چور مچا تو میرا اتحادی چور جو ہے اس کو نقصان ہوگا اب میں کسی کو نامزد نہیں کر رہا ان لفظوں میں کتی چورا نال ملی کہ کوئی کہے ہمیں تو کتی سے ملا دیا ہے دیکھو جی ہماری تو بڑی توہین کر دیا لیکن آپ خود ہی اپنی اداوں پہ ذرا غور کریں میری احل بیعت کی عظمت و مکانت جب اس کی بات آئے تو تقصیر نہ کرنا کہیں خطا نہ کر جاؤ اسے برانو کچھ فرق نہیں پڑتا وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں برانو کچھ فرق نہیں پڑتا وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں برانو کچھ فرق نہیں پڑتا وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اب یہ تحر القادری کی تقریر جو تم نے کلپ سنا اس کے اندر وَلَا تَقْسُرُوا عَنْهُمَا کہ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں تقصیر نہ کرو کمی نہ کرو یقیناً یہ سچا فرمان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور کمی جائز نہیں کسرت بہت اچھی ہے مثال کے طور پر تم اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ سال میں دو جلسوں میں نہیں بیس جلسوں میں کرو روزانہ کرو یہ ہے کسرت تم ان پر کسرت سے درود پڑو تم ان کے نام پر کسرت سے صدقہ و خیرات کرو تم ان کے مقدس ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھو ان کے ناموں پر مدارش بناو مساجد بناو زیادہ سے زیادہ بناو یہ سب کسرت ہے لیکن یہ کہہ کر آگے سے یہ قانون دینا کہ اگر شان ان کی بیان کرتے ہوئے حد سے بڑھ بھی جاؤ تو کوئی حرج نہیں حد سے یہاں سے یہ مطلب نکالنا کہ ان کی شان میں کمی نہیں ہونی چاہیے اگر حد سے بڑھ جاؤ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے یعنی بڑھا لو تو کوئی فرق نہیں بڑھا لو تو کوئی فرق نہیں کمی نہیں ہونی چاہیے تو ہمارا اس پر اتفاق ہے کمی نہیں ہونی چاہیے اور کسرت ہونی چاہیے مگر بڑھا لو کہہ کر ان کا جو درجہ قرآن و سنت میں ہے اس سے آگے لے جاؤ یہ رافضیت ہے جس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین نے روکا ہے مثال کے طور پر مسند امام احمد بن حنبل میں اور دیگر بہت سے کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے مشکا شریف میں چھ ہزار ایک سو دو نمبر پر وہ حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیتِ اتھار علیہ مردوان کی محبت کے لحاظ سے جہاں گٹانے سے منع کیا ہے وہاں بڑھانے سے بھی منع کیا یعنی گٹانا ہے تنقیز کرنا ان کا جو شریعت میں مقام و مرتبہ ہے اس سے ان کو نیچے ماننا نیچے ماننا یہ ہے کہ تکثیر نہ کرو کمی نہ کرو کہ مقام و مرتبہ جو رب نے دیا ہے اس سے نیچے مثلا جو مقام و مرتبہ تابین کا ہے اس پر ان کو کھینچ کے نہ لے آؤ صحابہ کا مرتبہ جو ہے ان کو تابین کے مرتبے پر نہ لاؤ یہ کمی ہوگی ایسی اہلِ بیتِ اتھار علیہ مردوان کا جو مرتبہ ہے اس کو دس صدی بعد کے ولیوں کی طرف کھینچ کے نہ لے آؤ ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو اس پر مانو کمی نہ کرو اور کمی کے ساتھ ہی حکم ہے کہ بڑھاؤ بھی نہیں اور اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں فرض ہے ہر خطیب پر اس وقت کہ یہ حدیث پڑھ کے سنائے فرض ہے ہر پیر پر اب ادھر تحر القادری کہہ رہا ہے بڑھا لو ابھی تم نے لفظ سنے میں بار بار وہ آپ کو سناتا ہوں کہ بڑھا لو بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں یعنی آپ اہلِ بیتِ اتھار علیہ مردوان کے مقام سے بڑھانے کا مطلب کیا اوپر نبوت کا مقام وہاں لے جاؤ نبوت کے برابر کرلو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے بقال یا نبوت سے بھی اوچھے لے جاؤ یا الوحیت میں لے جاؤ یا الوحیت سے بھی اوپر لے جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا اب دیکھو یہ کن لوگوں کا مذہب ہے اب یہ بھی آپ دیکھ لیں ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں یہ لوگ مخالف فرقے کے ہیں اور انہوں نے ایک پرندہ پالا ہوا ہے شکار کرنے کے لئے بات ان کی ہے کر وہ رہا ہے اور اس کو نام حدیث کا دے رہا ہے یَلْوُونَ الْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ اور وہ بندہ بھی زندہ ہے تو میں جو کہہ رہا ہوں اس کی ایک واردات نہیں اس کی ہزاروں وارداتیں ہیں اور اس اتنے بڑے جرم کی وارداتیں تو میرے سامنے بیٹھ کر یا گھر بیٹھ کر میرے ان لفظوں کا رد کر کے دکھائے کہ اس نے یہ جو تصور پیش کیا کہ بڑھا لو تو کوئی بات نہیں اب اس بڑھا لو میں نبوت کے برابر کر دو نبوت سے اوپر کر دو الوحیت سے برابر کر دو الوحیت سے اوپر لے جاؤ اب یہ ساری باتوں کی ایک ایک مثال میں آپ کو روافز کے کلپوں سے سناتا ہوں علی منبرکوفہ پر بیٹھ کر کہے رہے تھے دنیا والو سورج بنانے والا میں علی ہو آسمان بنانے والا میں علی ہو زمین بچھانے والا میں علی ہو چاند بنانے والا میں علی ہو سزا دینے والا میں علی ہو سر ہلانے والے زندہ بات ہے سزا دینے والا میں علی ہو رزق دینے والا میں علی ہو نبی بھیجنے والا میں علی ہو چتابیں نازل کرنے والا میں علی ہو یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا ایک مکسر علی کے دربار میں اٹھا اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے یہ کوئی تیرے فضائل ہیں علی فرماتے ہیں تیری ماں اور تیرے غم میں ماتم کرے چوب کر کے زمین پہ بائٹ یہ میرے فضائل نہیں ہے یہ میری نوکری ہے فضائل اس سے بھی آگا ہے علی اللہ نہیں ہے علی اللہ کا خالق ہے علی اللہ کا رب ہے علی اللہ کا راضح ہے علی اللہ کے بہت اکر ہے اللہ کی میراج کیا ہے اللہ کی میراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جلے شانہ اوپر اپنی دعویت دے جاگو لگتا ہے اللہ کی میراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جلے شانہ اوپر سجدہ کرے اللہ اللہ کے سرکتات جناب سیدہ کی نالین میں مٹی ہے جناب سیدہ جلے شانہ اوپر نالین کی فاق میں اللہ کو سجا رہتا ہے یہ ہے تو ہی یہ آپ دیکھ لیں یہ سن لیں آپ نے اس کے اندر اب ان کی بات اہل سنت کے مجمع میں نرم و نازق سنی گلشن کی کلیوں کو مسلنے کے لیے یہ ظالم بد مست ہاتھی کس طرح روند رہا ہے سنی گلشن کی کونپلوں کو اور کس طرح یہ زہر کا سپرے کر رہا ہے اور کس طرح زمزم کا لیبر لگا کر یہ لوگوں کو شراب جیسی حرام چیز بانٹ رہا ہے ایک وہ چیز جس کو چودہ سلیوں میں اہل سنت نے کفر اور ارتداد کہا کہ مقام اہل بیت اتھار علیہ مردوان بہت بڑا ہے مگر کوئی بھی غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی غیر نبی کسی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا اور کسی کو بھی کسی کو بھی کسی کو بھی کسی کو بھی اللہ نہیں کہہ سکتے سوائے اللہ کے اور یہ ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں معاذ اللہ علی تو اللہ کو کبھی خالق ہے رازق یہ ان کا پرندہ ہے انہوں نے اس کو پالا ہے اور سنیوں میں آکے بیٹھتا ہے یا اس کی ہواری یا اس کے ماننے والے یہ شکاری ہیں اب دیکھو یہ جو لفظ تم نے اس کے سن لیے اس پر وہ پھر آگے کتنی گھڑ گھڑ کے باتیں بناتا یعنی سب سے پہلے میں واضح کہہ رہا ہوں کسی میں دم ہے پوری دنیا میں تو وہ اس کا رد کرے کہ اس نے کہا کہ بڑھا لو کو کچھ فرق نہیں پڑتا اب یہ جملہ جاہل نادخان بھی سن رہا ہے یہ جملہ نقیب بھی سن رہا ہے یہ جملہ خطیب بھی سن رہا ہے جنہوں نے درس نظامی پڑا ہوا ہی نہیں اور وہ بڑے بڑے لوگ ہیں صرف اردو ان کا مطالعہ ہے اور دنیا ان کو پتا نہیں کیا سے کیا یعنی ان پڑ خطیب ان کو سمجھتے نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کے رازی اور غزالی ہیں لیکن ان کا محض اردو مطالعہ ہے اور صورتحال یہ ہے کہ وہ آگے اس کے بھٹکانے سے یا اس طرح کے دوسرے جسے کوئی مفسر قرآن کہتا ہے کوئی پیر طریقت کہتا ہے اور ہیں وہ زمانے کے جاہل مرکب یا ریفز کے کاروباری ہیں اب یہ یہ کہہ رہا ہے کہ بڑھا لو اسے بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا یہ سنا ہمارے مدارس کے طالب علموں نے یہ جملہ سنا ہمارے یونیورسٹیز اور کالجیز کی سٹوڈینٹس نے یہ جملہ سنا عوام حالی سنت نے تو ان کا ہو گیا ان کا کہ چلو نیچے نہیں ماننا اوپر جتنا مان لو تو کوئی بات نہیں کیونکہ شیخ علیہ السلام صاحب فرما رہے ہیں ان کے تو مرتبے کا عالم کوئی نہیں دنیا میں ان کی جتنی بڑی لیبریری ہے اتنی تو کسی کی لیبریری نہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بڑھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر خطیبوں نے بڑھانے والی تقریریں کی نکیبوں نے بڑھانے والے سنیوں کے سٹیج پر جملے بولے اور اس طرح کر کے پھر رفض پھیلتا رہا یہ پھوڑا تھا اس کا اس وقت کوئی اپریشن کر دیتا تو نہ بہلتا وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا آج ہم بولے ہیں تو اب وہ جو اس نے سکھایا ہوا تھا بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا مگر ہم ایران کی بولی والے نہیں تھے ہم قرآن اور ایمان کی بولی والے ہیں ہم نے کہا جیسے ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس سے گٹانا بندے کو برباد کر دیتا ہے ایسے ہی بڑھانا بھی بندے کو برباد کر دیتا ہے ان کے مقام اس میں اب وہ حدیث سنوں جس حدیث کے مقابل یہ ایرانی فلسفہ پیش کر رہا ہے وہ حدیث ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خود مولا علی رضی اللہ علیہ وسلم اس کی روایت کرتے ہیں فی کا مصال من عیسی علیہ السلام اے علی سرکار فرماتے ہیں تمہارے اندر ایک جھلک ایک وصف حضرت عیسی علیہ السلام والا ہے یہ وہ حدیث جس کے بارے میں میں کہا ہر کوئی بیان کرے آج یعنی جو آج پیٹ کا مروڑ ہے اس کا علاج یہ ہے ایک جھلک تمہارے اندر حضرت عیسی علیہ السلام والی ہے کیسے فرمایا ان کے بارے میں کچھ لوگ تنقیز کا شکار ہوئے اور کچھ حد سے بڑھا گئے حد سے بڑھا کر بیان کرنے والے تھے فرمایا دونوں ہی جنم میں کس طرح اب غزت الیہود یہود نے ان سے بغز رکھا حتی بہتو امہو یہاں تک کہ انہوں نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہاق کی بھی حیاء نہ رکھی اور ان پہ معاذ اللہ الزام لگا دیا یہ جو بات ہے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے حدیث علیہ السلام تو یہود نے بغز عیسی علیہ السلام میں آپ کی مقدس امی جان پر بھی الزام لگا دیا کھڑ کے کہنے لگے نہیں نہیں فلان بندہ باپ ہے اتنی زہریلی اور گندی بات تو یہ وہ ہیں جنہوں نے تنقیز کی یہ ہوتی ہے تنقیز اور دوسری طرف احبت ہن نسارہ نسارہ نے محبت کی لفظ محبت ہے کس سے حتیث علیہ السلام سے تو کون سی محبت کی فرما وہ جو حد سے بڑھانے والی ہے کیسے حتی انسلوہ بالمنزلتی لیست لہو کہ انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کا وہ مقام و مرتبہ بیان کیا جو رب نے دیئے ہی نہیں تھا یہ ہے حد سے بڑھانا کیا مقام و مرتبہ وہ انہیں ابن اللہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں یہ اب یہ ہے حد سے بڑھانا تو میں کہتا ہوں استحر القادری کو اگر رب کے نبی کو حد شریح سے بڑھائیں تو جہنم ہے اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہم کو شریح حد سے بڑھانا یہ کس نے تجھے اجازت دی ہے تم جہنم کے صداغر ہو تم ان سادہلہ و مسلمانوں کو جہنم کا سبق دے رہے ہو کہ کمی نہیں ہونی چاہیے بڑھالو کچھ حرج نہیں صرف ایران کا پیسہ حضم کرنے کے لئے تم مدینہ منورہ کے شفاق آنے سے غداری کر رہے ہو ہم کہتے ہیں تنقیص بھی جہنم ہے اور حد سے بڑھانا بھی جہنم ہے یعنی وہ درجہ بیان کرنا جو رب نے دیا نہیں وہ کون ہے نبوت والا درجہ سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصومہ کہہ کر نبوت والا درجہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم کہہ کر نبوت والا درجہ یا پھر اوپر الہویت والا درجہ تو یہ جس بڑھانے کی یہ اجازت دے رہا ہے اس بڑھانے پر تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ ذرکار نے فرمایا کہ تمہاری مثال حتیس علیہ السلام والی ہے کہ وہاں دو طرح کے دھڑے جماعتیں جہنم کا اندن بنی اور جنتی وہی بنے کہ جنہ نے جو حضرت علیہ السلام کو رب نے شانے دی تھی وہ مانی ان میں سے کوئی ایک شان کا کروڑوہ حصہ بھی اس کا بھی انکار نہیں کیا جو ساری مانی اور جو نہیں دی تھی وہ نہیں مانی وہ بچ گئے یہ ہے سراتِ مستقیم والے تو حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے خود آگے تقریر کی مجمع میں میرے بارے میں چونکہ سرکار کا فرمان ہے تو اور کوئی بیان کرے تو ہو سکتا ہے کوئی کہے اس کو بغضِ علی ہے اس کو مولا علی کی شان پسند نہیں ہے تو آپ نے خود فرمایا کروڑوں سلام ہوں تاجدارِ حلتہ مشکل کشاشرِ خدا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ انہو کی ذات کو قیامت تک کے لیے آپ نے ناسبیت خارجیت رافضیت کے پرخچے اڑا دیئے سوال اللہ آپ انفران سنو یحلِ کو فی یا رجولان میرے لحاظ سے بھی دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے ہلاکت ہے ان کی میرے لحاظ سے یہ خبر مجھے میرے نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ میرے مسئلے پر اب دیکھو کتنی خبر سچی ہے تیری نظر خارزارِ شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی یہ ہے علمِ غیب یہ ہے ختمِ نبوات آج جو کچھ ہو رہا ہے میرے آکھا علیہ السلام نے خبر دی تھی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا تھا اور حدیث موجود ہے فرمائے ایک گروہ میری وجہ سے جہنم جائے گا محبت کے نارے کے نیچے محبت کے ٹائٹل میں یعنی جس طرح وہ جو ابن اللہ کہہ رہے تھے عزیز علیہ السلام کو ان کو جب سمجھایا جاتا تھا تو وہ سمجھانے والوں کو کہتے تھے تجھ میں کوئی عیسیٰ سے بغض ہے تمہارے دلوں میں اور تم ہمیں عیسیٰ سے پیار نہیں کرتے ہم نہیں مانتے کسی کی تقریریں ہم نہیں مانتے کسی کے فتوے ہم نے عیسیٰ سے پیار کرنا ہے ہم نے عیسیٰ عیسیٰ کرنا ہے لہٰذا یہ کہتے کہتے ابن اللہ کہہ کے جہنم میں چلے گئے تو فرمایا میرے بارے میں بھی کچھ ایسے ہوں گے یعنی ترجمہ یہی بنے گا کہ وہ کہے ہم نے علی علی کرنی ہے ہمارے سامنے قرآن نہ پڑو ہمارے سامنے حدیثوں کے حوالے نہ دو ان مللہ مفتیوں کے فتوے کی بات نہ کرو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہم نے یہ علی کی تعریف کرنی ہے ان مللہوں کو مروڑ ہے یہ ناسبی ہیں یہ خارجی ہیں یہ فلا فلا ہیں یہ سب کچھ یہ باتیں پہلے اس مفہوم کا مرتبہ بیان ہو چکا ہے کہ کیا ہے مولا علی کہتے ہیں محب و مفرت ایک تو وہ جہنمی ہیں جو میرے ساتھ محبت میں مجھے حادثیں بڑھانے والے ہیں اے ڈاکٹر تہر القادری اپنے لفظ سن لے کہ بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا مولا علی کرتے ہیں بس یہی ہے کہ جہنم جانا پڑتا ہے ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا اب یہ کہتا ہے بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے کہتے ہیں کہ حج سے بڑھا ہوگے تو جہنم جاؤگے بتاؤ اب علی والے ہم ہیں یا یہ ہیں علی والے ہم ہیں چھارہ بولو ہم ہیں حضی اللہ علیہ یہ ہے صورتحال دیکھو یہاں تو دلیل سے بولتے ہیں یہ جو خمینی والے ہیں یہ علی والے بنتے ہیں آپ دیکھو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں جو میری شان نہیں وہ بیان کرتے ہیں بیان محبت کے ٹائٹل میں کرتے ہیں کہ ہمیں پیار ہے ہمیں پیار ہے ہمیں پیار ہے ہمیں پیار ہے تو ہم کہتے ہیں پیار کو حد میں رکھو بگر نہ وہ پیار نہیں وہ نار ہے وہ آر ہے وہ غیروں کا کاروبار ہے اور وہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے وہ پیار نہیں یوں کہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما رہے ہیں ایک تو فرمائیے ٹولا جنمی بن جائے گا میری وجہ سے دوسرا مبغید کہ جس کے دل میں میرا بغز ہے اگرچہ وہ نمازی ہو روزے دار ہو ہانچی ہو وہ کعبے کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر ساری زندگی عبادت کرتا رہا ہو لیکن دل میں اس کے بغز علی ہو تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں مبغید یحمل ہو شنعانی علائی یبہتانی کہ وہ جس کے دل میں میرا بغز ہے اور میری عداوت اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ میری سچی چھانے بھی نہ مانے اور مجھ پر بہتان لگائے یہ بھی جہنم میں جائے گا اب بچا کون کہ جو پیار تو کرے کروڑوں بار یعنی اس لحاظ سے ہمارے پاس گمتی نہیں کہ کتنے درجے کا پیار کرے جتنا کرے جتنا کرے جتنا کرے جتنا کرے کسرت کرے کسرت کرے کسرت کرے مگر شریعت کی باؤنڈری کے اندر رہ کے کرے شریعت کی حد کراس نہ کرے اور ادھر دوسری طرف بغز رائی کے دانے کا کروڑوں حصہ بھی نہ ہو بغز بلکل بغز کی بو بھی نہ ہو بغز کی با کا کروڑوں حصہ بھی نہ ہو اس کو کہتے ہیں اہل سنت ہونا تب بندہ سنی بنتا ہے اور سنی کا مطلب ہوتا ہے محبے اہلِ بیت رضی اللہ عنہ سنی کا مطلب ہوتا ہے محبے سے آبا رضی اللہ عنہ اور جب یہ دونوں محبتیں ملتی ہیں تو پھر سنی کا مطلب بنتا ہے محبے رسول عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بنیاد پر اب ادھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر مولا علی رضی اللہ عنہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں باتیں جنم کا رستہ دکھاتی ہیں تنقیز بھی اور بڑھانا حد سے شریح حد سے بڑھانا بھی اب اس کا ابھی ایک حصہ ابھی باقی ہے کہ یہ بتا کے تو وہ کہتا کیا ہے آگے کہتا ہے کہ قرآن اس سے بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا کیوں نہیں پڑتا کہتا وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں قرآن سے جڑے ہوئے ہیں یقینا میرے آقا علیہ السلام کا فرمان حق ہے دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا منتق کے لیے تمہاری حفاظت کے لیے کہ اگر تم ان دونوں سے تعلق رکھو گے تم رکھو گے یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نے رکھنا ہے تو کبھی بھی گمرانی ہوگے کتنی صدیوں تک فرماتا یردہ علی الحوض قیامت تک تو گمرانی ہوگے اور آگے ویسے چانسی کوئی نہیں اچھا یہ جو دو چیزیں ہیں ان کی کیا حیثیت ہے اگر یہاں پارٹی بازی بن جا یعنی کیا گنجائش ہے کہ کوئی بندہ قرآن کی پارٹی بن کے کہے چلو آل سے رابطہ نبی ہو قرآن سے ہو تو میں پار ہو جاؤں گا یا کوئی کہے قرآن آل سے رابطہ ہو قرآن سے نبی ہو تو میں پار ہو جاؤں گا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرما بہیما دونوں سے رابطہ رکھنا ہے اور یہاں پارٹی بازی نہیں چلے گی پارٹی بازی تب چلتی ہے جب ایک دوسریے کا گلہ سن لے مثلا دو بھائی ہیں ناراض ہو گئے ہیں اب پارٹی بازی تب چلے گی جب ایک کے خلاف دوسرے کے پاس بیٹھ کے بات ہوئی اور اس کے کانوں نے سن لی اب پارٹی بازی اور اگر جو ہی کوئی شخص اس کے بھائی کے خلاف اس کے پاس بولتا گیا تو اس نے کہا مو بند کرو میں نہیں سن سکتا اپنے بھائی کے خلاف تو اب کوئی آگے سلسلہ چلے گا نہیں چلے گا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دو چیزیں دیکھے جا رہا ہوں اور ان دونوں میں سے ہر ایک کا یہ اعلان ہے کہ جس نے دوسرے سے تعلق نہیں رکھنا وہ میرے در سے بھی نکل جائے یعنی اگر کوئی چاہے کہ میں آل کے ساتھ رابطہ رکھ کے قرآن سے ہٹ کے بھی جنت چلا جاؤں تو آل کہتی ہے ہمارے گھر میں جو اترا ہے تم اس کے وفادار نہیں تو ہمارے کس طرح وفادار اور جو کوئی یہ کہے کہ ہم قرآن سے رابطہ رکھ لیتے ہیں آل کی خیر ہے نبی کے خاندان صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی خیر ہے کوئی بات نہیں جو خروج اور ناصبیت ہے کوئی بات نہیں قرآن سے بڑا پکا رابطہ ہے ہم تفہیم القرآن لکھتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو پھر قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ جن کے میں سینے پہ نازل ہوا جو ان کی نسل پاک سے بغابط کرتا ہے وہ دفع ہو جائے میرے دربار سے جنہوں نے میری حفاظت میں کربلا میں پورا کمبہ پیش کر دیا جو ان کا بغض رکھتا ہے میں اس کا ہاتھ نہیں پکڑوں گا میں اس کو جہنم سے نہیں بچاؤں گا یہ ہے اب یہاں تحر القادری کیا مطلب سمجھا رہا ہے کہ تک حد سے بڑھا لو کوئی بات نہیں کیوں کہ یہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اب جڑے ہوئے ہونا تو ہم نے بھی مانا نا کیونکہ حدیث میں ہے کہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں تب ہی تو ایک سے پیچھ ہٹنا دوسرے سے پیچھ ہٹنا لازم آئے گا دونوں میں سے کسی ایک سے پیچھ ہٹنا دوسرے سے پیچھ ہٹنا لازم آئے گا کہ دونوں ایک ہیں دونوں ایک ہیں دونوں ایک ہیں اس لحاظ سے جڑے ہوئے ہیں لیکن سمجھانا یہ کہ جس طرح قرآن کتی ہے ایسے ہی اہلِ بیعت اطار علیہ مردوان کا فرمان بھی کتی ہے یہ ہے رافضیت وہ بارہ اماموں کے قول کو قولِ نبی مانتے ہیں اس لیے وہ سندھ اسمبلی میں ام الانبیاء کہا گیا ہے تو اس بنیاد پر اور یہی مسئلہ فدق کے اندر وہ دلیل دیتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تو معصومہ ہیں اور آپ کا قول تو قولِ نبی علیہ السلام ہے اور سامنے ابو بکر صدیق ہیں جو کہ معصوم نہیں تو پھر معصومہ کا مانگنا ہی اس پر انہیں دینا چاہیے تھا اور نہیں دیا تو معاصل اللہ ظلم کیا اور پھر آگے کہتے ہیں کہ پھر ان میں معاصل اللہ خلافت کی اہلیت ہی نہیں ہے اب اس بنیاد پر یقیناً قرآن اور میرے آقا علیہ السلام کا خاندان ایک ہیں جڑے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک سے قطع تعلق دوسرے سے بھی قطع تعلق ہے مگر قرآن قرآن ہے اور رسول پاک صلی اللہ سلام کا خاندان سرکار کا خاندان قرآن اللہ کا کلام قدیم ہے اس پہ موت نہیں آتی وہ بیمار نہیں ہوتا اس کلام کو نید نہیں آتی اللہ کا کلام ہونے کے لحاظ سے کچھ اس کی اپنی سپیشلائیزیشن بھی ہے اگر قطعیت میں اہل بیت اطہار علیہ مردوان کا قول بھی قرآن جیسے ہی ہو تو پھر تو قرآن کے کروڑوں پارے ہونے چاہیے کہ جو کچھ سیدہ طیب طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی فرمایا کچھ سپارے اس کے جو کچھ حضرت مولا علی رضی اللہ جو حضرت سیدنا امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما کچھ سپارے اس کے اور کچھ جو حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ فرما کچھ سپارے اس کے اور کچھ پھر آگے جو معصوم امام جن کو مانتے ہیں کچھ سپارے اس کے تو پھر یہ قرآن تو قرآن ہی نہ رہا یعنی مطلب اس بات کا یہ بنا مطلب یہ بنا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ جو انہوں نے واضح لکھا اور یہ تحر القادری مبہم لفظوں میں بانٹ رہا ہے کیا مطلب بنا کہ جب مکمل قرآن کا ایک کروڑ پا رہا ہے تو یہ تیس پاروں والا ناکس نہیں ہوگا بقول ان کے تو پھر کیا ہوگا کیونکہ اس میں تو وہ اہلِ بیت اتھار علیہ مردوان کا جو سارا کلام ہے جو ان کے نزدیک قرآن ہی کی طرح ہے اور وہ کہتے نکال دیا گیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے اتنا حصہ نکال دیا فلان نے اتنا حصہ نکال دیا آپ دیکھو یہ جب قرآن مستنت نہیں میں تو کہتا ہوں کہ اس قرآن کا کوئی کہے میں ایک حرف کا انکار کرتا ہوں کہ ایک حرف اس میں حقیقت میں تھا آج وہ اس میں شامل نہیں ہے یا کہے کہ اس کے اندر میں وہ نہیں مانتا صرف ایک لفظ ایک حرف اس کا ایمان نہیں بچتا اور جو یہ کے کروڑ سپارا ہے اور یہ تو صرف تیس ہیں اور باقی سارا قرآن کدر ہے اور امام مہدی آئیں گے تو پھر ظاہر ہوگا اس کا ایمان کہا ہوگا اب یہ تقریر ہو رہی ہے عشق رسول علیہ السلام کے نام پر اور یہ ہے زہر جس پر اوپر مٹھاس چڑھائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آگے وہ کیا کہتا ہے جو اب میری تقریر پر وہ تولہ کہے گا کہتا ہے کہ اہل بیعت کا جو نام لے اس کو اٹھا کے آپ شیعہ حضرات کے خاتے میں ڈال دیتے ہو آج یہ جو سوچ ہے کہ اہل بیعت کا جو نام لے اس کو اٹھا کے آپ نے شیعہ حضرات کے خاتے میں ڈال دیا یہ وہ پرندہ ساتھ تسلی بھی دلاتا ہے جس طرح وہ آیا تھا ایت القرصی کا وظیفہ بتانے والا اپنے خلاف ہی بتا رہا تھا شیطان کہ ایت القرصی پڑھ لیا کرو تو کوئی بات نہیں ابو حریرہ کچھ نہیں ہوگا اب یہ کنفرم قرار آیا کہ مجھے تو شیطان نہ سمجھنا میں شیطان ہوتا تم اپنے خلاف کیوں بولتا یہ بہت بڑا طریقہ ہے نا کسی کو تسلی دینے کا اب یہ کہتا دیکھو جو اہل بیعت اطہار علیہ مردوان کا نام لے تم اس کو اٹھا کے شیاد رات کے خاتے میں ڈال دیتے ہو اب یہ تانہ مجھے نہیں جب وہ بول رہا تھا یہ تانہ تھا حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کو یہ تانہ تھا غزالی زمان حضرت سید احمد سید شاہ صاحب قاظمی رحمہ اللہ تعالی کو اور اس سے پہلے جن کا یہ مذہب تھا مہدیس آزم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رحمہ اللہ تعالی اور سارے آل سنت کو جو پیچھے ذکر ہوئی ہے بات رفضیت والی حد سے بڑھانے والی محبت اس کو جو کرے ساری کہتے ہیں یہ شیعہ آج سے جب مقام احل بیعت اوپر الہیت کے ساتھ تو ساری چودہ صدیوں کہتے ہیں یہ چودہ صدیوں کو اتانہ دے رہا ہے کہ تم پھر اس کو اٹھا کے شیعہ کے خاتے میں ڈال دیتے ہو تو پھر اپنی صفائی دیتے ہوئے پھر کہتا ہے تم من کنتو مولاہ فالی مولاہ پڑے تم نے اٹھا کے اسے شیعہ بنا دیا اب کتنی تسلیاں دے رہا ہے تو میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں اہل سنت و جماعت نے امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی تک برباد کیا سلاف تک کسی اس سخص کو جس نے اہل بیعت اتھار ارہم ردوان سے شریعہ پیار کیا اس کو اہل سنت سے نہیں نکالا خواہ اس نے کتنا ہی کیا لیکن شریح ہاتھ اس نے نہیں پھلانگی نہ اس کو کھاتے میں ڈالا اور نہ اس کو واضح طور پر شیعہ کہا یہ تم جھوٹ بول رہے ہو اس قرآن کے زیر سایہ میں کہہ رہا ہوں میرے اکابر نے وہ داتا گنج بخش ہوں یا حضرت خاجہ غریب نواز ہوں وہ حضرت بابا فرید ہوں یا مجدد الفیر سانی ہوں انہوں نے شریع محبت اہل بیعت رضی اللہ انہوں کو کبھی بھی روافض کے خاتے میں نہیں ڈالا اور نہ ہی ہم ڈال رہے ہیں ہم نے اسے ڈالا جسے تم چھپانا چاہتے ہو وہ محبت جو قرآن سنت سے متصادم سرکار فرما گئے ہیں صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ سلم کہ وہ محبت محبت اہل بیعت نہیں وہ جہنم کی ٹکٹ ہے اب اس پر مزید اس نے یہ وضاحت کر دی اگر تم نے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ اللہ علیہ سلم کی حدیث وَلَا تَقْسُرُو اَنْهُمَا اس کی وضاحت میں کہہ رہا ہے گویا کہ سرکار اس نے تو متلقا قرار دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تم نے میری اہل بیعت کی شان میں محبت و مودت میں ان کی منزلت میں اس کی پاسداری میں ان کی حفاظت میں کوئی کمی کی تو تم نے قرآن میں کمی کر دی قرآن میں کمی کر دی اور تم نے شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی کر دی تمہارے ایمان کی کمی ہو گئی اب یہ ایک بار اس کی زبان سے آپ یہ الفاظ سن لیں اس کے بعد میں اس کی وضاحت کرتا ہوں اگر آپ نے میری اہل بیعت کی شان و عظمت میں ان کی مودت میں ان کی مزلت میں اس کی پاسداری میں ان کی حافت میں کوئی کمی کی تو تم کمی ہو گئی اب دیکھو یہاں آپ نے یہ سنا کہ کمی کا رد کر رہا ہے بڑھانے کا اس بات کر رہا ہے اور کمی کس چیز کو کہہ رہا ہے جس کو شریعت کمی نہیں کہتی جس کو شریعت کمی نہیں کہتی اسے کمی کہہ رہا ہے شریعت کمی نہیں کہتی مثال کے طور پر شریعت کہتی ہے ان کی شان بڑی ہے ان کا مقام بڑا ہے مگر یہ معصوم نہیں کہ ان کا فرمان فرمان نبی جیسا ہو یہ معصوم نہیں نہ لفظوں میں شریعت کہتی ہے کہ یہ معصوم ہے اہل بیعت اتھار علیہ مردوان یا صحابہ کرام رضی اللہ تعال نہم اور نہیں اس طرح جیسے آج کچھ لوگ بولتے وقت تو کہتے ہیں کہ یہ معصوم نہیں ہیں مگر عملا مانتے وہی عقیدہ ہیں جو روافظ کا ہے جو خطہ اجتحادی کی نفی والا مسئلہ ہے وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ کہہ کہ یہ کہ کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ واسلام اللہ علیہ معصوم نہیں مگر آگے ان کے لیے مانتے وہ چیز اس کی نفی کرتے ہیں جس کا آدم علیہ السلام کے لیے ثبات کرتے ہیں تو مطلب بنا کہ ایک غیر نبی کے لیے وہ چیز نہیں مانتے اسے توہین سمجھتے ہیں جو نبی کے لیے جائز سمجھتے ہیں تو پھر غیر معصوم کہ کے بھی عملا تو ان کا درجہ نبو اس سے اوپر بانتے ہیں یہی مطلب بنانا بازے طور پر اس بنیاد پر جو تنقیز جس کو اس نے کہا اس کو شریعت تو تنقیز نہیں کہتی بلکہ جو یہ کہہ رہے شریعت اسے کہتی کہ تم شریعت کو بگاڑ رہے ہو ان کی کروڑ ہاشانے ہیں آیت تطہیر ان کے لیے اللہ کا انعام ہے ان کی ہر ہر شانس اس پر کروڑ رحمتوں کا نزول ہے بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام مگر یہ معصوم نہیں معصوم نہیں تو ان کا کول کول نبی علیہ سلام نہیں ان کی یعنی سیدہ تیوہ رضی اللہ عنہ یقینا 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 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں مگر یہ کہنا کہ جگر کا ٹکڑا ہونے کے باوجود آپ معصوم بہ نہیں اس کو کمی نہیں کہہ سکتے کہ تم پورا مانو نا کیوں نہیں پورا مان رہے سیدہ تیوہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا بالیقین مانتے ہیں مگر یہ مان کے معصومہ نہیں مانتے کیونکہ معصومہ ماننے سے بندہ سننی نہیں رہتا اور پھر آگے اسی سے ہی بندہ کافر ہو جاتا ہے یہ جب مجمعہ میں سمجھا رہا ہے کہ تم نے قرآن میں کمی کر دی برابر برابر اب آگے نات خان اور عوام کیا سمجھیں گے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہاں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر سیدہ کا جو کلام ہے یہاں یہ مولوی کیوں کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا وہ بھی ہو سکتا اب یہ چیز منتقل کی جا رہی آگے آئیے ہے نا سمجھ تم کو یہ ہے رفض یہ ہے رفض کی کاشت کاری اور یہ ہے رفض کے بیوپاری اور یہ کرواتے ہیں اپنے جلسوں میں مادلہ جانم کی تیاری اور آگے ہے ڈیوٹی ہماری کہ یہ ہے ہماری ذمہ داری کہ کیسے چلوگے تم جنت کی کیاری کی طرف یہ ہم اس کے لحاظ سے اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اب اس تقریر کا ایک آگے نئی پروڈکشن دیکھ لو یہ کلپس سکس کا سنو اور اس سے پہلے یہ سمجھو کہ کس طرح سننی سٹیجوں پر ماز اللہ سمہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ ایک کفریہ عقیدہ محبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آڑ میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو نابغ اثر سمجھے ہوئے ہیں اور اپنے نام سونا مائی اور کیا کیا رکھوایا ہوا ہے اور وہ بول رہے ہیں اور سب داد دے رہے ہیں اور بات وہ ہے جس کا نتیجہ کفر ہے مثلا بل یقین بل یقین بل یقین جو شخص حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلم کے برابر شان میں مانتا ہے وہ پکہ کافر ہے وہ زہرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا محب نہیں اور زہرہ پاک انشاءاللہ قیامت کے دن خود تو ان کی یہ حیثیت بھی نہیں کہ یہ ان کے جوتے کھائیں کیونکہ ان کا مقام تو بلد و بالا ہے ان کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ اپنے ہتھوں سے ان کو جوتے ماریں لیکن وہ جب دروغہ جہنم کو کہیں گے کہ اس کمینے کو ایک بار سمجھاؤ کہ میری فضیلت بڑی ہے مگر میرے والد گرامی سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میری فضیلت بیان کرنا یہ مجھے تیر مارنا ہے یہ مجھے دکھ پہنچانا ہے تو اس نے سٹیجوں پہ بیٹھ کر دنیا میں مجھے تکلیف دی اور نام اس کا میری محبت رکھا تو اس کو پھینکو الٹا کر کے جہنم میں ٹکڑے ٹکڑے کرو اس کے اور اگر کوئی یہ عقیدہ پڑھا رہا ہو کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہی نہیں بلکہ آپ سے بھی اونچی شان والی ہیں ماز اللہ تو کیا یہ دین ہے کیا یہ محبت اہل بیعت ہے اور بولو تو صحیح کیا یہ قرآن ہے کیا یہ محبت علی ہے کیا یہ محبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اب یہ سنو یہ کلپ سنو یہ بندہ شاہد آپ اپنے آپ کو سونا کہلواتا ہے ہمیں کسی سے ذاتی طور پر کوئی اختلاف نہیں لیکن جب ہمارے قرآن سے کوئی ٹکر آ رہا ہو اب کتنے ہی بڑے آستانے کہو کہیں کہو ہم تو سب سے پہلے قرآن اور ایمان کو دیکھیں بے شاہد امام ترمزی فرماتے ہیں اذا دخلت فاطمہ تا جب بھی سیدہ فاطمہ اپنے بابا کی طرف آتی کام علیہ محمد کھڑے ہو جاتے سن لی حدیث سن لی سن لی سمجھ نہیں آئی نہیں آئی مجھے پتا ہے نہیں سمجھ آئی رکو محسوس کرو آ کون رہا ہے کھڑا کون ہو رہا ہے نہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کچھ باتیں محسوس کرنے کے اچھا نہیں رکو رکو یہ جو میں بیٹھا ہوں اچانک میرے مرشد آجن میں بیٹھا رہاں گا نا پھر کھڑا ہو جانگا میرے مرشد بیٹھے ہوں بابا فرید آجن پھر مرشد بیٹھے رہنگے کھڑے بابا فرید بیٹھے ہوں مولا آجن پھر بابا فرید بیٹھے ہی رہنگے کھڑے ہو جانگے مولا علی بیٹھے ہوں محمد آجن کی خیال بیٹھے رہنگے اب میں بھی بیٹھا ہوں میرے مرشد بھی بیٹھے ہیں فرید بھی بیٹھے ہیں علی بھی بیٹھے ہیں سارے نبی بھی بیٹھے ہیں تو مجھے کہنے دو نا ساری کائنات اگر بیٹھی ہو محمد آجے کھڑا ہونا پڑے گا تو مجھے جملہ کہنے دو جس کے آنے پہ کائنات کھڑی ہو اسے محمد کہتے ہیں جس کے آنے پہ کائنات کھڑی ہو اسے محمد کہتے ہیں اور جس کے آنے پہ محمد کھڑے ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں اب یہ جو گفتگو تم نے سنی اس میں یہ بندہ قطی کفریہ عقیدہ لفظوں میں لپیٹ کر اسے محبت زہرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ قرار دے کر سکھا کو فرہا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور میرا پیر آ جائے تو میں اٹھ کڑا ہوں گا کیونکہ میرا پیر مجھ سے افضل ہے میرا پیر بیٹھا اور داتا صاحب آ جائے تو میرا پیر کھڑا ہو جائے گا کیونکہ داتا صاحب افضل ہے داتا صاحب بیٹھے ہوں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آ جائیں تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں اب اگلے جملے میں وہ بات سچی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر ہوئیں تو میرے آقا علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے بات سچی ہے مگر اس سے یہ مطلب نکالنا کہ جیسے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے پہ کھڑے ہوئے تو سرکار دو عالم مولا علی سے افضل ہیں ایسے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے پر جب سرکار کھڑے ہوئے تو معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ نکلِ کفر کفر نباشد کہ وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معاذ اللہ افضل ہے چونکہ پیچھے دلیل اس طرح ہی آ رہی ہے نا یہی سمجھ جاتا ہے نا بجبے والوں کو اب حدیث میں تو کوئی شک نہیں اب اس پر کوئی اعتراض کرے تو وہ تو حدیث میں ہے اعتراض کس چیز کا حدیث پر اعتراض نہیں حدیث سچی ہے بل یقین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے ہوئے اپنے جگر کے ٹکڑے پر آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے مگر اس کھڑے ہونے کو یوں بیان کرنا اس کھڑے ہونے کو کہ جس سے عوام کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے یہ نتیجہ کفریہ واضح لفظوں میں نہیں کہ واضح لفظوں میں تو پتا چل جائے گا کہ یہ شکاری کا اتحادی ہے اور بچ جاؤ اس سے یہ روافظ والا عقیدہ پڑھا رہا ہے یہ سجدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کو تو سرکار سے افضل مان رہا ہے ہم نے تو سجدہ کی شان سرکار کے صدقے مانی ہوئی ہے تو پھر اس کو خطرہ ہے کہ لوگ کہیں مجھے سمجھ نہ جائیں تو اس نے وہ جملہ لپیٹا ہے حدیث کے مضمون کے اندر لیکن مطلب تو سو فیصد وہی ہے نا وہ بولو تو صحیح یعنی مطلب یہ وہ سمجھا رہا ہے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کہ سجدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ماذا اللہ فضل ہیں اب مجھے بتاؤ کہ ہمارا جرم کیا ہے اب اس مجمع میں کئی پیر بیٹے ہوئے ہیں یہ ویڈیو تم نے دیکھی کیا وہ خود کتنا راضی زمان بن کے بیٹھا ہوا ہے کشاف الہقائق بن کے اور شرم اس کو نہیں آ رہی کہ وہ کفر کا زندہ کر رہا ہے اور اب جب ہم چھوٹی سی واردات پر نہیں یعنی محلے میں کسی کے مکان کو نقب لگ رہی تھی لوگ کہیں تو بڑا عجیب ہے تیرے سامنے لگ رہی تھی تو تو بولا کیوں نہیں اور یہ نقب جو پورے دین کو لگ رہی ہے میں یہ کلپ سن کے بھی نہ بولوں تو میرا اپنا دین کیسے بچے اب میرے سامنے دو رستے ہوں گے یا دین بچاؤں یا پھر اپنا تقدس بچاؤں جو آج بہت سے لوگ بچانے بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں چور کو چور کہوں تو چور کے لونڈے مجھ بھی حملہ کریں گے تو میں کہوں چلو میں بچے جاؤں مجھے کوئی گالی نہ دے میرے باپ کو کوئی گالی نہ دے میری ماں کو کوئی گالی نہ دے قرآن پر حملہ ہوتا ہے تو ہو جائے تو یہ میرا مسئلک نہیں میں حضرت حافظ الحدیث کا مرید ہوں ورنہ ہم جیسے لوگوں میں یہ حمد کہاں سے آتی یہ روحانیت ہے جو کمزوروں کو شہزور بناتی ہے اب پوری دنیا کے گنڈے جاپر اقتدار وزیر حکومتیں ایک نہیں سب مقابلے میں ہیں اگر کوئی خطرہ نہیں یقیناً اس چراغِ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے اسے بھی مصطفیٰ علیہ السلام کی آل کی شفقت نے پانا ہے آپ انتلو ہے ڈالیو راہ اچار اصدار اnadود ہم اسمت رسول کے پاسمہ ہے پاسمہ بے گناہ بے غطا صحیح ادا زانہ نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے یقیناً اس چراغِ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے اسے بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل شاہ جلال الدین رحمہ اللہ تعالی اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے اس موقع پر ایک تو میں یہ گزارش کروں گا کہ سارے علماء مدرسین شیوخ الادیس میرے سر کا تاج ہیں اور سر کے مرض کی دوائی سر کے درد کی وہ ٹھیک ہے ہونی چاہیے اپنی جگہ اس کا مقام ہے ضرورت ہے اور وہ دینے والے بھی اچھے ہیں مگر جب پھیلا ہوا مرض پیٹ درد کا ہو اب سر درد کی دوائی نہ دو خدا کے لیے اپنے دوا خانے میں پڑی ہوئی وہ دوائی دو لوگوں کو جس سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے اور زبانیں کھول لو بولو میری حمایت میں نہیں میں نے تو کہا نہ کرو مگر وہ کرو کہ جو فریضہ ہے تم پہ کہ اللہ کہے گا کہ تمہیں تو معالج بنایا تھا اور تم اس بات سے کہ مریض کہہ رہے تھے دوائی کڑوی بڑی ہے کڑوی بڑی ہے اور یہ گولی مارو اس معالج کو جو یہ دوائی دے رہا ہے اور تم گولی سے ڈر گئے یا وہ گالیاں دے رہے تھے طبیب کو کہ اس کی دوائی بڑی کڑوی ہے تو تم اس سے ڈر گئے مریض تو دوائی سے نفرت کرتی رہتا ہے لیکن اگر باعقل ہو تو نہیں کرتا کڑوی بھی پی جاتا ہے کس حیث ملے گی تو یہ موضوع بیان کرنا جو اپنے اپنے حجروں میں اور بڑے بڑے اداروں میں اور جنوں میں کوئی کوئی بیان کر رہا ہے کوئی کوئی بیان کر رہا ہے کوئی کوئی بیان کر رہا ہے اور کوئی ہمیں گالیاں دے رہا ہے اور کوئی ناس بھی کہہ رہا ہے تو میں کہتا ہوں اپنی اقبت کی فکر کرتے ہوئے جب رب نے تجھے شفا خانہ دیا ہوا ہے تو دوائی تیار ہے اور وقت ہے وہ دوائی دینے کا اور مریض مرنے کو ہیں تو مر گئے اگر اسی عالم میں تو رب پوچھے گا قیامت کے دن کہ تمہارا منصب تھا تمہیں دوائی دی تھی تمہیں معالج بنایا تھا اور تم صرف چند لفظوں کے ڈر سے دوائی بھی دیتے رہے تو اس بنیاد پر سارے زبانیں کھول کر حق کی آواز آج بلند کریں خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم کر بلائے وقت کی آج کی یہی حسینیت ہے یہاں میں تھوڑی سی وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں کچھ لوگ آستانال یا گولڑا شریف کے بارے میں نامناسب باتیں کر رہے ہیں اور کچھ نہ ہنجار ایسے بھی ہیں جو بھکی شریف بھکی شریف امام الاسر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف میری نسبت کی بنیاد پر وہ دھر بھی زبانیں کھول رہے ہیں تو میں کہتا ہوں مجھ سے کسی کو اگر فائدہ پہنچ رہا ہے یا میرے اندر کوئی خوبی ہے یا کسی لحاظ سے بھی کوئی صلاحیت ہے کوئی اچھی بات میں کرتا ہوں تو وہ سارے کا سارا کریڈٹ حضرت سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا سبحان اللہ وہ سب کچھ میرے عظیم اساتذہ کا ہے سبحان اللہ وہ ساری مہربانی میرے عظیم والدین کی ہے اگر کوئی خطا ہے تو وہ میری ہے مجھے جو چاہو کہو جو چاہو کہو مگر میرے پیر کو کچھ نہ کہو جس درسگاہ نے مجھے پڑھایا اس درسگاہ کو کچھ نہ کہو میری اس امی کو کچھ نہ کہو جو لوری دیتے وقت بھی یہ کہتی تھی خدا کی قسم یہ میں نے اپنی امی جان کی زباں سے بارہ سنا علی نام سونا سونے پیر دائے جھابو پونچ پیرا ویڑا بھیڑ دائے پنجابی میں جھابو جلدی کو کہتے ہیں نا تو مشکل وقت میں وہ یہ وظیفہ کرتی تھی اور اتنا یقین تھا کہ فورا مشکل حل ہو جاتی تھی آج جس مرکت میں وہ سوئی ہیں کروڑ و رحمتیں برسیں صبح و شام ہر گڑی میں ان پرسیں تو میں کہتا ہوں میری خطا میری طرف منصوب کرو مجھے کروڑوں گالیاں دو مگر ان پاک ذاتوں کی طرف زبانِ تان مت پھیلاو اور اس میں تمہیں کیا خبر کہ گولڑا شریف کا مقام کیا ہے تمہیں کیا خبر کہ جہاں حافظ الحدیث لیٹے ہیں اس بکی شریف کا مقام کیا ہے اے جلالِ دین و ملت مظہرِ لطف و عطا پیکرِ علم و امامت ذات تیری مرحبا نقش بندی تاج تیری سر پہ ہے جلوہ فگن حضرتِ قیلانوی کے نور سے پا کر زیا سیدی سردار احمد کی حقیقی جان نشین بولتے ہیں نتق سے تیرے امام احمد رضا یہ میں اقبال کے وہ شیر جو گئے تھے سرہند شریف تو کہا تھا مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پر کہ اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحبِ اثرہ کوئی بھی گولڑا شریف کی طرف زبانِ تان دراز نہ کرے کیونکہ وہ بستی ہے جہاں سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اور دیگر پیرانِ طریقت ارام فرما ہیں اور میرا یقین ہے اس خاک کے گولڑا شریف کی خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحبِ اثرہ اور بکی شریف کے بارے میں بھی میں کہوں گا حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی کی نسبت سے کہ کوئی کمینہ زبانِ تان دراز نہ کرے تمہیں کیا خبر اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحبِ اثرہ میں ہوں مرید حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیکہ آستانہ آلیہ مقدسہ بکی شریف اور بکی شریف حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیکہ کا پیر خانہ ہے آستانہ آلیہ مقدسہ حضرتِ کیلہان والا شریف اور حضرتِ کیلہان والا شریف کا پیر خانہ ہے برے صغیر کی وہ یونیورسٹی جیسے نے کتنے ولی تیار کیے آستانہ آلیہ مقدسہ شرق پر شریف اور شرق پر شریف کا پیر خانہ ہے وہ امیر الدین کی بستی دین کے امیر کی بستی جہاں شیرِ ربانی نے جا کے ولایت پڑی فیض پایا وہ ہے کوٹلا شریف حجیب اتفاق ہے آج گولڑا شریف اور کوٹلا شریف گولڑا شریف والوں کی کتاب کا حوالہ دیا گولڑا شریف کے الفاظ پڑے تو کوٹلا شریف کی آواز بول پڑی یہ جن آستانوں کا میں نے نام لیا یہ سارے مشائق بکی شریف ہو کیلا والا شریف ہو شرکپور شریف ہو کرما والا شریف ہو گنگ شریف ہو اور پھر اوپر کوٹلا شریف ہو اوپر جو ہے جاتے جاتے بلاخر مدینہ شریف یہ آج کے مشائق جو ان آستانوں میں زندہ ہیں یقیناً آج بھی وہ حق پر ہیں حق پر ہیں یعنی میری معلومات کے مطابق حق پر ہیں آج بھی میں انہیں حق پر ہی کہوں گا لیکن دعوت فکر دیتے ہوئے میں کہوں گا جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے اس وقت کوٹلا شریف ذرا اس پیر کی بھی تو بات سن لو پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کا پیر سماروزا یعنی اس حیثیے سے کہ وہ کس آستانے کے سے زیادہ نشین ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نچلے جو شاکھیں آستانے ان کی کوئی بہت بھی کر رہا ہوں یا ان میں سے کسی ہر ایک پر ان کی فضیلت بھی آ رہا ہوں میں صرف اس نسبت سے کہ کس نے کس سے فیض پایا آستانے کے لحاظ سے یہ کہہ رہا ہوں تو انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا بڑوں کے کام بھی بڑے ہی ہوتے ہیں اس وقت امت کا اتنا بڑا مسئلہ جو بنا ہوا تھا اس میجر آستانے نے سپریم آستانے نے اس کے سجادہ نشین نے جو ڈاکٹر ہیں جو شیخ الحدیث اور استاذ العلماء ہیں جو جامعہ امیریہ کے محتمیم ہیں انہوں نے اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے ایک علامیہ جاری کر کے اور پھر ہاتھ جوڑ کے اپنے سب کو کہا کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے اور مانگتے کیا ہو وہ ہیں حضرتِ ڈاکٹر میاں سغیر احمد نقشبندی اور یہ کوٹلا شریف کے کیسے شیر ہیں پہلے حضرتِ قبلہ میاں تنویر احمد کوٹلوی انہوں نے کلمہ حق بلند کیا اور اب یہ جو علامیہ ہے اور میں یہ بھی بتاؤں مجھے تقریباً ڈیڑھ دو سال ہو گئے ہیں میری ان سے نہ ملاقات ہوئی ہے نہ فون پہ بات ہوئی ہے نہ میں نے ان کے پاس کسی کو بیجا ہے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں جب زبان سے کہ ہم کسی سے حمایت کی بھیک نہیں مانگیں گے نہ کسی کو بیجا ہے نہ انہیں فون کیا ہے لیکن اللہ والوں کو یہ تو پتا ہے نا کہ کربلا وقت میں جو کھڑا ہے اس کا ساتھ دینا ہے اب ان کی صدارت میں جو علامیہ پیش ہوا جہاں بریلی شریف کے خلیفہ مجاز اور اس وقت کے بہت بڑے ماہر استاد درس نظامی کے شیخ العدیس پیر محمد راشد رزوی صاحبی ساتھ بیٹھے ہیں اور کتنے علماء کرام بیٹھے ہیں اپنے آپ انہوں نے ایک علامیہ پیش کیا اور اس علامیہ کا مقصد اہل سنت کے علماء کو اور شیوخ کو دعوت دینا ہے اور پھر ساتھ انہوں نے مطالبات کی حکومت وقت سے تو یہ کیوں کیے کہ قرآن انہیں کہہ رہا تھا وَلَا تَكْتُمُ الشَّحَادَةَ گوائی نہ چھپاؤ اب گوائی تو ہے کروڑوں کے پاس مگر نہ چھپانے کی شان تھوڑوں کو ملی ہے کروڑوں میں سے تھوڑوں کو اور ہم چاہتے ہیں کہ کروڑوں کو ہی ملے نہ چھپانے کی شان کیوں اگر اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ کہ جو چھپائے گا تو وہ اس کا دل گناہ گار ہے اب میں کسی فتوہ نہیں لگاتا صرف آیت پڑھ رہا ہوں کسی کا خیال کسی پیر یا کسی عالم کی طرف بنا جائے سارے خیال فکس میری بات کی طرف رکھ کے آیت سنو گوائی کس پہ دینی ہے گوائی دینی ہے کہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا کوئی فرد بھی سرکار سے افضل نہیں ہے نہ سرکار کے برابر ہے گوائی یہ دینی ہے معصوم صرف نبی ہیں انسانوں میں گوائی یہ دینی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام ہیں گوائی یہ دینی ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دل سے فدق کے فیصلے کو حق مانا تھا گوائی یہ دینی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ فدق کا فیصلہ کرتے ہوئے یا اس کے علاوہ پوری زندگی میں وہ ظالم نہیں تھے اور وہ خلیفہ الرسول علیہ السلام بلا فصل ہیں اس چیز کے گوائی دینی ہے کون نہیں سمجھتا کہ گوائی کس چیز پر آج دینی ہے کیا جنگ ہو رہی ہے یہ گوائی دینی ہے نا اور کس چیز کی ہے میری تو نہیں دینی جس مہاج میں میں کھڑا ہوں اس کی دینی ہے تو پھر ہم کسی سے کیوں بھیک مانگیں مجھ سے تو شاید زیادہ وہ جانتے ہیں کہ مقام سدھی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ گوائی دینی ہے اس وقت کتنا ضروری ہے کہ جب چینلوں پر ان کو ظالم اور کافر کہا جا رہا ہے معاذ اللہ اور پھر حکومت کو یہ کہنا کہ آنکھیں کھولو اس پاک دیس میں اللہ کی علوہیت پہ حملے ہو رہے ہیں توہین ہو رہی ہے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی ہے توہین اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی عنہ ہم ہو رہی ہے توہین صحابہ توہین خلفاء راشدین توہین اور یا رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ تعالی ہو رہی ہے اور تم شرم کرو اسمبلیوں میں قرار دادے پاس کرنے والو اور آج جب قرآن کی بات سامنے آئی تم نے اسی شخص کے خلاف قرار دادے منظور کرنا شروع کر دی وہ اعلامیاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کا قائدانہ کردھار ہے جو کوٹلا شریف کہ چشم و چراغ نے پیش کر کے واقعی ثابت کر دیا ہے کہ بڑوں کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں آپ سارے حضرات اب یہ سنیں اور دیکھیں کہ کہے بغیر لوگ کیسی کیسی گواہی دے رہے ہیں آخر یہ بھی تو گالیوں سے نہیں ڈرے حق کی گواہی دی ہے تو باقی سب کو بھی اپنی حقبت کے لیے یہ کام کرنا چاہیے چلو سنو اور سب کو سناؤ کہ پاکستان میں روحانیت کے ہیڈکوارٹر سے کیا حکم ناما جاری ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مورخہ 23 جون دو ہزار بیس بروز منگل زلہ شخو برا کے علماء کرام اور اہل سنت و جماعت کی نومائندہ تنظیمات کا اہم اجلاس منقل ہوا جس میں اتفاق کے رائے سے یہ اعلامیاں جاری کیا جا رہا ہے نمبر ایک قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے باغ فتق کے مسئلہ پر عالی حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کے جواب میں جو موقف پیش کیا اس کی تشریح میں قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے جو لفظ استعمال کیا اس کے متعلق اہل سنت میں ازتراب کی قیفیت محسوس ہوئی تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے وسعت قلبی کا مظہرہ کرتے ہوئے اس لفظ کے متبادل بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ استعمال کیا اور ان کی پوری کانفرنس میں یہ ٹائٹل کی شکل پہ فلیکس پر واضح عویزہ رہا اس کے بعد کسی قسم کی شرعی وضاحت کی ضرورت نہیں لہٰذا مشایخ عظام خطباء علماء نقاباء اور ناتخہ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں رخنا پیدا کرنے کی بجائے اتحاد و اتفاق کی رخ لی جائے اسی میں ملک و قوم کی بقا ہے نمبر دو ہم گنزل علماء مفقر اسلام مفتی ڈاکٹر اشرف آسف جلالی صاحب کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں ہم اہل سنت ماجمات امن پسند ہیں اور ملک پاکستان کسی بھی فرقہ وارانہ صورتحال کا متحمل نہیں لہٰذا جو افراد قبلہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف سوشل میڈیا پر شار انگیزی اور جوٹھا پرپاگنڈا کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے تاکہ ملک میں امن و آمان قائم رہ سکے نمبر چار اہلِ بیعتِ کرام اور صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے بلخصوص سیدہ پاک کی گردِ رہ پر ہماری جانے بھی گربان لیکن نام میں ہاتھ محبینِ اہلِ بیعت کی طرف سے محبتِ اہلِ بیعتِ اتحار کی آڑ میں صحابہِ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں گستاخی و بے عدبی ہم ارگز برداشت نہیں کریں گے نمبر پانچ قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب کی ساری زندگی لوگوں کے عقائد بچانے میں گزر رہی ہے اور آپ کی تبلیغی وجہ سے ہزاروں افراد راہِ راست پر آئے آپ نے سینکڑوں سیمینارز کے ذریعے عقیدہِ توحید و رسالت اور صحابہِ کرام اہلِ بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت اور عدو احترام کا دس لیا عقیدہِ اہلِ سنت و جماعت کے تحفظ و پرچار کرنے والا خود کیسے اس کے برخلاف کر سکتا ہے نمبر چھے ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب کے خلاف جوٹی درج ایف آیاز کو فیل فور خارج کیا جائے والسلام علیکم احباب زیبکار اس منگر موجود حالات میں اہلِ سنت و جماعت کی ایک نامور شخصیت مستلت علم دین ہزاروں علماء کے اسفاد کنزر علماء ڈاکٹر محمد شرف حاصل جلالی زیدہ شرف کی مدال لگ فیس بک پر اور وٹس ایم پر جو تخوانی برتمیزی برپا ہے اس کے حوالہ سے میاستان علیہ کنٹلا شریف کی ذمہ داری کی ساتھ خصور مضمت کرتا ہوں اور میں ہاتھ جوڑ کر میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو میں ہاتھ جوڑ کر ان پیران ازام مشایخ ازام مہراب و ممبر کے وارث خطباء نادخان ان سے بڑی ہی محبت یہ یہ توفان ہے جس کو دین کی امتدا کا بھی علم نہیں وہ بھی کنز علماء کے ساتھ آمنے سامنے ہو کر آمنے سامنے ہو نہ تو کیا فیس بک پر وٹ سائپ پر وہ لفظ استعمال کر رہا ہے جو سننے کے قابل نہیں ہے خدارہ جانے کے بعد تو آپ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہو وہ فلاں بھی تھا وہ فلاں بھی تھا وہ فلاں بھی تھا لیکن خدارہ زندگی میں بھی ان کی قدر کرنا سکھو اگر ایک نفس کو جس کے استعمال کی مجبوری تھی اس کو استعمال کیا گیا اور پھر اس سے بڑے ہی واشگاف انداز میں بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے ٹائٹل کے ساتھ اپنی گردن کو چکایا گیا اب اس سے میں وہ ڈاکٹر صاحب کا کلپ سنا اور وہ کلپ کیا تھا ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر میرے خیال میں حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے متعلق بیادہ بھی اور گستاخی والا کروڑ ہصہ بھی ہو اللہ مجھے زندگی نہ دے مجھے ابھی تباہ کر دے اس کے بعد میرے ذہن میں تو بالکل کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے حضرت گرامی بے بڑے وسوق کے ساتھ کنز علماء ڈاکٹر محمد اشرف آسل جلالی کے عقیدہ اہل سنت کی گرنٹی دیتا ہو وہ سننی ہے وہ سننی ہے فکر رضا کے سہمی نارو رہے اور عالی حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا کا تو سبق یہ ہے اے خار سہرائے نبی پاؤں میں تیرا کام کیا آمی جا میرے دل میں دل سے گزر یہ ہے رضا تیرا جس کی فکر کو لے کر کنز علماء پوری دنیا میں پیغام قواہ کر رہے سبح الحمد اللہ ڈاکٹر محمد اشرف حاصل جلالی نے اپنے جملوں کو واپس لے کر اور اس میں بڑی خوبصورت انداز کی تشریف کے ساتھ امت کے درد پر زخموں پر مرہم رکھا ہے ہمیں اس کو محسوس کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میں دوبارہ ہاتھ جوڑتا ہوں دوبارہ ہاتھ جوڑ کے کہتا خدارہ اب یہ سلسلہ یہاں ہی بند ہو جانا چاہیے یہاں ہی رک جانا چاہیے ہزاروں غستاخ صحابہ اکرام کے وہ آوارہ پھر رہے ہیں ان کے خلاف تو کوئی اثر نہیں کٹی جا رہی کوئی اتجاج نہیں ہو رہے کوئی جلسے نہیں ہو رہے ہمیں اپنا موہ اور اپنے تھپڑ کے ساتھ ہم باتے کر رہے ہیں خدارہ اس راستے کو اس سلسلے کو یہاں ہی ختم کرو اللہ تعالی میرا درد میرے یہ جذبات منفی انداز سے نہیں مصفت انداز سے محسوس کرنے کی توفیق اتا فرمائے اب یہ تم نے سن لیا اللہ سب کو اس عمل کی توفیق اتا فرمائے میرے ساتھ نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیب نعرہ تحقیب نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا صدیب یا علی یا علی یا علی یا حسن 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 بے گناہ بے خطا سیدہ صادقہ تیبہ طاہرہ سیدہ صادقہ سن لو سب یہ برملہ سیدہ صادقہ بے خطا بے گناہ سیدہ صادقہ فآخر دعواء یعنی الحمد